پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذین یقولون رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما انہا ساعت مستقرم و مقاما کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی جو صفات ہے نا اس میں سے تیسری صفت جو اللہ تعالی نے بیان کی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جہاں نیکیاں وہ کرتے ہیں نا وہاں اللہ رب العالمین سے اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی ان کو جہنم سے محفوظ رکھے کیوں جہنم سے محفوظ رکھے آگے اللہ تعالی نے کہا انہا ساعت مستقرم و مقاما کہ بے شک وہ ٹہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بہترین جگہ ہے لہذا وہ اس جہنم سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جیسے کہ کل کے درس میں میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ صرف عبادات نہیں کرتے ہیں بلکہ عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے اس کی جہنم سے بھی پناہ مانگتے ہیں جس جہنم کی صفت اللہ نے بتائی انہا ساتھ مستقرم و مقاما کہ بے شک وہ ٹہرنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے بہت بری جگہ ہے جہنم سے لہذا مجھے اور آپ کو چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اللہ رب العالمین سے اس کی جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں رات میں سوتے وقت کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے سے پہلے والا جو سنت کا سیکشن ہوا ہے اس میں میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کونسی کونسی دعائیں پڑھ کر کے آدمی کو سونا چاہیے سور اخلاص اور اسی طرح سے تینوں کل سور اخلاص سور فلق سور ناس پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے ساری جسم پر پھیر لیں اس طرح سے تین مرتبہ کریں اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے سور بقرہ کی آخری آیتیں پڑھیں اسی طرح سے اعتل کرسی پڑھیں اسی طرح سے ایک اور دعا جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا یہ بہت ہی پیاری دعا ہے آپ نے فرمایا حضرت ابو حرار ربی اللہ تعالیٰ نے راویہ حدیث بیان فرماتے اللہ کی نبی نے فرمایا یہ دعا آپ کو اسکرین پر لکھی ہوئی ملے گی بی اسم کا ربی وضعت جنبی وبکا ارفعه ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین بہت ہی پیاری دعا ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے سونے کے لیے ہے تو اپنے بستر کو اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لیں کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے اس کی بے خبری میں کونسی چیز اس میں داخل ہوئی ہے پھر یہ دعا پڑھے اس دعا کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کیونکہ دعا تو آپ کو اسکرین پر لکھی ہوئی مل رہی ہوگی کیا ترجمہ ہے اے میرے پروردگار تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا اگر تُو نے میری جان کو روک لیا اس پر رحم کرنا اور اگر چھوڑ دیا تو زندگی باقی رکھی تو اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تُو صالحین کی حفاظت کرتا ہے کتنی پیاری دعا ہے کتنا معنی خیز دعا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس دعا کو ہم یاد کریں دعا اسکرین پر لکھی ہوئی ملے گی آپ کو اسکرین شوٹ لے لیجئے اور ہر روز رات میں سوتے وقت اس دعا کو ضرور پڑھیں کہ اللہ رب العالمین اگر تُو ہمیں موت دے گا تو ہم پر رحم فرمانا اور اگر ہمیں زندگی باقی رکھے گا تو ہماری اس طرح سے حفاظت کرنا جس طرح سے تُو صالحین کی حفاظت کرتا ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ ایک ایسا وظیفہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک دنیا کی ہر چیز سے محبوب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے وہ کلمات اور وہ وظیفہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب تھا وہ کیا ہے حدیث یہ کی حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ راویہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ کلمات کہوں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو یہ میرے نزدیک ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات تھے تو میرے بھائیوں اور بہنوں ان کلمات کو یاد کیجئے آپ کو اسکرین پر لکھا ہوا مل رہا ہوگا آپ ضرور یاد کیجئے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی جب پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ یہ دعا ہے بہت ہی پیاری دعا ہے بہت ہی پیارے کلمات ہیں آپ ضرور ان کو یاد کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ضرور ان کو پڑھتے رہیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان کلمات کو پڑھنے کی توفیق ادا فرمائیں دعاوں کو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یاد کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین ناظرین مجھے دیجئے جا سکتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں